سلام علیکو فرمز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سی ہوں گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ میں بہت زیادہ پاکستان میں ہلچال مچی ہوئی ہے تو پاکستان کا جو دورہ ہے نا اسٹریلیا کے لیے اس میں جی رگی پونٹنگ نے کہا ہے کہ مجھے لگا تھا جو پشلا پاکستان کا پیس ٹیک تھا وہ سب سے زیادہ خراب تھا کہتا ہے بھٹ میں کہنا چاہتا ہوں جو اس دفعہ پاکستان کا پیس ٹیک ہے نا وہ صرف زیادہ خراب ہے اگر ہم بات کریں تو شین شاہ فیدی ہی ایک صرف ایکسپیننس بولر ہے بٹ اگر اس کے ہم ورڈ گاپ کی پروفنسکرم نے یا کوئی اس بندے نے ہمیں یعنی کو وہ نہیں کیا متاثر نہیں کیا یہ جو کر ہم لوگوں نے ویسے رکھا ہوا ہے ویسے میرے خیال سے ناصر علی کی جگہ عباس کو رکھنا چاہیے تھا کیونکہ عباس کی ویکر سچی تھی وہ سیم اچھی کر دیتا ہے بٹ پتہ نہیں ان لوگوں نے حسن علی کو بھی رکھ لیا ہے وہی دوستی یاری ہے وہ حابرہ دیتا ہے وہی نبار ہے پہ شکر ہے باور سے نہ وہ ہٹے گیا ہے خورم منظور یہ تھوڑا بہتر ہے خورم شہزادی میں مجھے ذرا بہتر لگ رہا ہے کہ یہ شاید ہمیں سٹیلے میں سرپائز دے اور یہ ان کی ذرا ویکٹس وغیرہ لے لے کیونکہ اس بندے کی نا میں نے نیٹ میں بولنگ دیکھئی ہے یہ بندہ بہت زبردست یعنی انگچنگ آٹسنگ کر رہا ہے اس پر ذرا امید ہے اور جو بھی پاکستان میں آج کل یعنی کرکٹ بول میں مزاق لگا ہے اس میں ایک اچھا چیز ہوئی ہے کہ اجمل کو نام سپننر بولنگ کوچھ لگا دیا جو بھی ہوئی ہے اجمل ہمارا ہے یعنی بہت زبردست سپننر بولرہا ہے اس کو بولنگ کوچھ لگا دیا فاس بولنگ میں ہم لوگوں نے امرگل کو رہا دیا یہ بھی ایک بہت زبردست اوپشن ہے کہ امرگل ینگ بھی ہے اس پر ٹکنیک بھی اچھی ہے اور جو آخری دفعہ نہ یار کر سیف اسی بندے نے کھی ہے اس کے بعد کسی بندے نے یار کرنے کی ہے اجمل اور عمر کا یہ ہے کہ یہ دونوں نے اس ٹیلیم کھیلے بھی ہوئے ہیں یہ دونوں ہمیں وہاں پر حلفل ہو سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی ٹکنیک دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ینگ بلڈ میں ہے تو جو نہیں سمجھائی اس حفیظ کا جی ہیڈ کوچھ لگایا ہوا ہے اور جو بندہ کبھی خود نہیں کھیل سکا اس کو تم لوگوں نے بیٹنگ کوچھ لگا دیا وہ اب کیا بیٹنگ سکھائے گا جس بندے کی خود ٹکنیک نہیں صحیح دینس ٹینڈ کے خلاف خود جاؤڈ ہوتا رہے وہ بندہ اٹھ کرنا جی بن گا جی ہمارا ہیڈ کوچھ مزاق ہو رہا ہے پاکستانی کرکٹ میں صرف مزاق ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ایک وہ نہیں ہوتے کہ بس اپنے گھر کی لونڈی رکھی ہوئی ہے جس کا جو دل کرتا ہے اس کو ویسا نچائی جا رہا ہے جو لوگ نناچی جا رہے ہیں یعنی کوئی تک بنتی ہے حفیظ کا بیٹنگ کوچھ رکھنے کی اس سے اچھی ٹکنیک ہے بابا رازم کی اکرپ کم لوگ بابا رازم کو ٹکنیک میں بیٹنگ کوچھ رکھ لو اور جو ایک نیا مزاق شروع ہوا بھائی جی کہ ہاری صوف والا ہاری صوف نے صاف انکار کر دیا اسٹریلیا کھیلنے اس نے کہا جی بھائی جا میں تو نہیں کھیلتا تو وہابی آزم نے یہ کیا جی کہ وہابی آزم نے جو اس نے بیگ بیش کھیلنے تو اس کی این او سی ختم کر دیا ہاری صوف نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ نے کھیلنا ہے پاکستان کا کوئی ضرورت ہے ہاری صوف کہتا ہے میں نہیں کھیلتا یہ کہتے ہیں کیوں نہیں کھیلتے ہاری صوف کہتا ہے میری مرضی یعنی چیف سلیکٹر کو یار موہ پہ جواب دی جا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے اس بندے کی ٹکے کی عزت نہیں ہے اس کو تم لوگوں نے چیف سلیکٹر رکھا وے کرے انہوں نے کہا جی میں کھیلتا ہے نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں کھیلنے کی ٹھیک ہے ان لوگوں نے اس کی این او سی بند کر دیا اب دیکھو جی کیا یہ ایک نیا کٹا کھلا ہوگا ہے اوپر سے شوئے ملک صاحب کو جی حفیص صاحب نے امید دلائی کہ آپ کی پاکستانی کپ کھیلیں ہم آپ کو دوزارت چوبیس کا جو تی ٹونٹی کپ ہو رہے اس میں ہم آپ کو نائیڈ کریں گے شوئے ملک نے بھی اپنا بیک شیک پیک کی اور اٹھا کے پہنچ گیا جی پاکستانی کپ کھیلیں اس میں یہ سنا رہا ہے کہ ہرائریا کو ان لوگوں نے اپنے دو تین سال میں ہم لوگوں نے بہت کم دیکھنے کو بھی لے گی چونکہ دوزارت چوبیس میں بھی تی ٹونٹی کپ ہے دوزارت چیز میں تیمپین پروفی ہے اس کے بعد دوزارت چیز گینے میں پھر ایشا کپ ہے وہ بھی تی ٹونٹی فارمیٹ پہ ہو رہا ہے دوزارت چیز میں دوبارہ تی ٹونٹی کپ ہو جائے گا کہ ونڈے کرکٹ کو نہ آساس ہے یہ لوگ نہ بیک کرتے جا رہے ہیں ٹونٹی کو پر لہا رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ ختم کرتے جا رہے ہیں انہیں کہا گیا کہ شورٹ فارمیٹ میں نہ کھلائیں باقی جو پاکستان میں نہ ایک دم مزاق ہی لگا ہوگا ہے جس کا جھو دل کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سٹم کیا ہوا یہ تھوڑی مطلب ہوتا کہ آپ ایک چیز کو مزاق بنا کے رکھ دو چلیں جی نیکس ویڈیو میں آپ سے مل کے آپ کیا رہے ہیں مجھے کمچ میں ضرور بتائیے گا